آپ نے شاید وہ لطیفہ سنا ہے میرا موبائل میں تو سنائی ہوگا کہ شکاری کے جال میں کووہ اور کبوتر دونوں فس گئے تھے تو کووہ بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا تو کبوتر نے کووہ سے کہا چھپ کاؤں 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 کر کے میرا دماغ خراب کر دیا تو کووہ بولا تو بھی تو گڑرگو گڑرگو کر کے میرا دماغ خراب کر رہا ہے تو کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں تو حلال ہوں شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھا جائے گا مجھے تو کٹنا ہی کٹنا اس لیے رو رہا ہوں تو کیوں رو رہا بے کووہ تو تو حرام ہے تیرا کیا کرے گا چال ڈالے گا کیا تو تو دو چار گھنٹے بعد شکاری آئے گا ہے کووہ فس گیا تجھے نکالے گا اڑا دے گا تیرا کیا کرے گا تو تو حرام ہے تو تو شکاری کے کسی کام کا نہیں ہے کووہ بولا میں تم سے زیادہ ٹین فینڈ میں ہوں کبوتر نے کہا کیوں کہ یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے مولوی کا جس میں ہم فسے ہوئے ہیں کہ کیا کبوتر نے کہا کیا کہا ہاں تو کہا مولوی کا ہے تو کیا ہوا کہا مجھے بھروسہ نہیں پتہ نہیں کب حلال کا فتبہ دے گے مجھے بھی کٹ کے کھا جائے اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے میں تم سے زیادہ فسا ہوا ہوں تم سے زیادہ میرا ٹینشن ہے کہ مولوی کچھ نہ کچھ نکال لے گا اپنے لیے راستہ جیسے ایک عورت نے تین پیر صاحب کی دعوت کر دی تین پیروں کی اب کھچڑی پکائی پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے تو بیچ میں گھی ڈال دیا کھچڑی گرم گھی پگل گیا اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے وہ سوچتا میرے پاس آ جائے تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے تو پہلے پیر نے فوراں انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تہتِ الانہار جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہہ رہی ہوگی دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہہ گی کھچڑی میں انگلی ڈال کے اور کھچڑی اپنی طرف اور پگلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا دوسرا کہتا ہے نائی نائی جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہہ رہی ہوگی دودھ کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی اس نے دو انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریانے من تہتِ الانہار دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہہ رہی ہوگی اس نے دو انگلی ڈال کے اپنی طرف کھنچ لیا اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو تو اس نے کہا تیسرے نے بڑا چاپ ہرمولہ نکالا تیسرے نے کہا بھائی تم دیاریٹ جنت و جہنم تک پہنچ گئے جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا اس نے پوری پلیٹ اٹھائی ہو کہا ازا زلزلت الارض زلزالہ اس نے پوری پلیٹ اٹھا گیا کہا ازا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین پورے شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی گھی چاروں طرف پھیل گیا کہنے لگا اب کھاؤ اکیلے لے رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر تو اپنے لئے راستہ نکال لیا جاتا ہے اللہ کی قسم یہ علماء قوم کا سرمایہ بھی ہیں اور علماء سے نقصان بھی ہو جاتا ہے جب غلط راستے پہ لے جائیں کیا کریں پچاری پبلک کیا کریں عوام کیا کریں مولانا یہ صحیح کہ وہ صحیح عوام بچاری کیا کریں اس لئے علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو صحیح راستے پہ لے جائیں مولانا ابو کلام آزاد نے لکھا تھا کہ ایک عالم جب فسلتا ہے تو پوری قوم فسلتی ہے ایک عالم جب غلطی کرتا ہے تو پوری قوم غلطی کرتا ہے